مجھے لگتا ہے جلدی سے جنرل کل کرنی کام روکت ہے جنرل کل کرنی ایک تو یہ حالات ویسے ہی اس نے سمویدن شیل بنے ہوئے ہیں سرکشہ کے لحاظ سے معاملہ آلیڈی بہت ہی سنسیٹیف بنا ہوا ہے اور ایسے میں ہمارے یہاں پشن منگال اور وہاں پر پولٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو یہاں کے نیتاؤں کے بیان یہ کیا گمبھیرتہ سمجھتے نہیں ہیں ان حالات کی اس وجہ سے اس طریقے کا بیان دیتے ہیں اور نیتاؤں کے ان بیان سے آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے کا پرباہ پڑتا ہے دیکھیں گا یہ بہت ہی سمویدن شیل بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں ابھی اگر آپ دیکھیں کس طرح سے کمیونیسٹ کنٹیز میں کلر ریولیوشن کے دوارا وہاں کی سرکاروں کو اٹھایا جا رہا ہے باہر کا انٹرپیرنس ہے ہم لوگوں کو بہت بہت ستر کہنا پڑے گا بھارت کے اندر کیونکہ کچھ بھی کہیں اس کا اثر بھارت پہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی جیسے شیخ حسینہ کا جو ریمان ہے وہ تریپورا اترا ہے تریپورا سے اون کر کے دلی آئے گا پچھلی بار جب آپ یاد رکھے گا پندرہ اگست انیس سو پچھتر کو جب شیخ مجیبو ریمان کو اسیسیڈیٹ کیا گیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ریکپورٹ سے باشن دے رہی ہیں پردان منتری اور وہاں پہ اسیسیڈیٹ کر کے ہمیں اپنا ہیلیکاپٹر بھیجنا پڑا تھا بھارت کا ان کو وہاں سے لانے کے لئے اس بار کم سے کم اپنے ہی حوائی جائج میں بہاں نکل کر کے دلی سے پھر کہا جاتا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے کہ وہ لنڈن جائیں گی تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے tremendous outside interference ہے چین کا interference ہے چین اپنے ہتھیار بانگلہ دیش کی فوج کو بھیجا ہے بانگلہ دیش کی فوج کے اوپر کتنا بھی ہم کہہ دیں یہ آئی ایس ای کا جرور انفلنس ہے کیونکہ بار بار جس پرکار سے وہ کاروائی کر رہے ہیں وہ صاف جبائیتیں دیکھئے آپ کیا کر رہے ہیں تو بانگلہ دیش کی اندر جس پرکار سے عوامی لیگ کو اٹھا عوامی لیگ کے دفتروں کو کیوں حملہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے عوامی لیگ نہیں وہ بھارت اور یہ جو ایک طرح سے گھرنا ہے اور جو گھرنا پیدا کی جاری ہے جبائیتی یا ریڈیکل فوسز کے دارہ بانگلہ دیش کے اندر وہ بانگلہ دیش آپ پہ کر رہو ملینز او ومن پاکستانی اس کے باززود بھی اس طرح کا بہت ہوں گے پاکستان کی طرح پیار تو یہ ایک بہت خطرنا سکتی ہے اس کے قاعدے بھارت کو بہت ستر رہنا پڑتا ہے اس لئے دی جی بی ایس ایف گئے ہیں یقین کرنے کے لئے یہ کسی پرکار سے کوئی انفلٹریشن نہ ہو اسی پرکار سے لگا تار برکو سب کیونکہ اس پر میرے کال سے بوجھو انفلٹریشن ہے اور وہ بھی بڑی تعداد میں اس کی کہیں نہ کہیں ایک آشنگ کا بنی ہوئی ہے یہ ایک بڑی چنوتی ہے اس سمیں ان حالات میں بلکل انفلٹریشن مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ اپنے بنگال میں اور بنگلہ دیش میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مطلب اس میں ایسے کوئی رکاوت سی بات نہیں ہے آرام سے آتے سمیں رہائیں گے شام کو چلے جائیں بہت کتھل سمیں سے گزر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت بہت واقعی دیکھنا پڑے گا اور اگر اس طرح کے نیتاوں کو بہت ذمہ داری سے یہاں پر بیان دینے ہوں گے وہ بھی پشنمنگال جیسے راجے کے نیتا جن کے بیانوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے یہ میرے خل سے یہاں ایکسپرٹ جو بتا رہے ہیں میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس سے بہتر جو ہیں وہ خود نیتا سمجھ پائیں گے جن کی طرف سے اس طریقے کے بیان دیے جا رہی ہیں یہاں ایک بڑا update آ رہا ہے ہمارے سہیوگی آشیش کچھ در پہلے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آشیش پلیز آئیے میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمیں sources نے بتایا ہے کہ اگلے 10 سے 15 منٹ میں ہندن ائرپورٹ پہ لائنڈ کر رہی ہیں بانگلہ دیش کی پور پردھان ندری 10 سے 15 منٹ 10 سے 15 منٹ آپ بتا رہے ہیں مطلب 6 بجے کے آس پاس جی آم ایکسیوم مجھے لگتا آپ صرف 10 منٹ میں تھانکیو آشیش نظر بنا کر رکھیں جیسے کوئی اور update آئے گا میں فوراں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی اس بیچ ایک اور بڑی کبر درشکوں کو بتاتے ہیں ڈھاکہ میں پردرشنکاری اپنا غصہ عوامی لیگ اور شیخ حسینہ کے پریوار پر بھی نکال رہے ہیں پردرشنکاریوں نے بانگ بندھو میموریل میوزیوم میں آگ لگا دی ہے اس کے کچھ گھنٹے پہلے بانگ بندھو شیخ مجیبر رحمان کی مورتی کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی تھی وہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے